اسلام علیکم آج ہم عبدالولی کے ساتھ ہیں اور شارک کوئی سوال کر رہے تھے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں ابھی تک دو سو بیس ملین پاکستانی میں سے کتنے لوگ آن لائن آمدنی حاصل کر رہے ہیں میرے خیال سے کم از کم بھی ہو تو چار پانچ ملین کر رہے ہوں گے چار پانچ ملین کا مطلب ہو گیا دو پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ابھی تک انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا کے آمدنی نہیں بڑھا رہے اپنی یہ ان کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں ان کے لیے یہی اویرنس کریٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے کیونکہ لازمی بات ہے ہار بندہ تو آن لائن فیل میں نہیں آسکتا پچاس پرسنٹ بھی نہیں آسکتا زیارہ سے زیادہ آئے گا تو دس پرسنٹ آئے گا کیونکہ دوسرے کام بھی لوگوں نے پر کرنے ہیں جیسے ایک بندہ ہے وہ کوئی اور بزنس کر رہا ہے ٹھیک ہے صرف اتنا ہے کہ سب لوگ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے اپنے اپنے بزنس اس کو آن لائن مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور آن لائن پریزنس بنا سکتے ہیں آن لائن ہی تو بڑا سکتے ہیں یہ بلکل نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹلی کے آن لائن جیسے ہم لوگ آن لائن پیسے کماتے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ کام جو ہے مکسیم پاکستان کی پوری آبادی میں دس پرسنٹ بھی کر لینا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا امریکہ میں بھی دس پرسنٹ لوگ آن لائن پیسے نہیں کماتے لیکن ہاں اپنا بزنس جیسے یہ بندہ ہے یہاں پہ اس نے ریسٹورنٹ کو لاؤ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھو یہ ابھی آن لائن مارکٹنگ نہیں کر رہا کسی کو پتہ نہیں ہے صرف یہ چند یہاں پہ جو گلیاں ہیں اس کو پتہ ہوگا یا کئی سے دور اگر آیا ہوگا کوئی بندہ تو اس کو پتہ ہوگا تو یہ اپنے بزنس کو آن لائن میترز کو یوز کر کے بڑھا سکتا ہے ہر کوئی جیسے کوئی رنٹ اکار والا ہے کوئی شادیہال والا ہے کوئی کیٹرنگ والا ہے کوئی بھی بندہ ہے تو وہ اپنے بزنس کو آن لائن اس کی ترو جو ہے کم از کم بھی تیس چالیس پرشنڈ بڑھا سکتا ہے بزنس کو تو یہ بھی ارننگ میں آتا ہے انڈریکلی آپ نے بتایا کہ پروٹیسٹ کے ذریعے حکومت بہت سارا کچھ کرتی ہے ابھی ہم فون ملاتے ہیں تو آواز آتی ہے اگر آپ پچاس زار سے کم کماتے ہوں تو ایک ہزار روپے گورنمنٹ سے لے لیں کرونا کا انجیکشن لگوا لیں تو گورنمنٹ پھلاتی ہے نا گورنمنٹ تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ نہیں پھلانی چاہیے کہ بھئی آپ اگر آپ کی آمدنی ایک لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں کیوں نہیں گوڑاتے جب آپ آمدنی بڑھائیں گے تو خرصے بھی بڑھائیں گے ٹیکس بھی دیں گے اس کے لئے پروٹسٹ کریں گے آپ دیکھیں سر جو حکومت لوگوں کو میرے خیال جو ایک ہزار روپے نہیں دینے چاہیے آپ کے بعد صحیح ہے کہ وہ لوگوں کو آویرنیس دینی چاہیے نا کہ انٹرنیٹ سے زیادہ پیسے کمائیں لیکن اس کے لئے حکومت کو آسانی پیدا کرنی ہوگی مثلا آپ کو پتا ہے کہ میں اگر آن لائن پیسے کماؤ تو میں پاکستان نہیں لے سکتا یہ آپ کو پتا ہے نا نہیں پتا نہیں پتا کیسے نہیں پتا میں تو آرام سے لے آتا آپ لے آتے ہیں لیکن عام آدمی نہیں لاتا جو چار چار سو تین سو پانچ پین سو ڈالر کماؤ رہا ہے آویرنیس نہیں اس کو آویرنیس ہے لیکن جو جس کمپنی کی طرور وہ لے رہا ہے مثلا پائنیر کی طرور لے رہا ہے پائنیر امریکہ کی کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کارڈ بیچ ہے اس کے آزار مسئلے ہیں آپ یہاں پہ لوکل جو ہے آسانی پیدا کریں نا حکومت سارے ریکارڈس ہٹا دیں تاکہ آسانی سے بدل لوگ پیسے لے کر آ سکے پاکستان میں یہ ڈالر پیڈراؤ کر سکے آپ کی کون سے بینگ میں آپ پیڈراؤ کر سکتے پیسے نہیں کر سکتے نا تو یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا آمدنی لوگوں کی بڑھ جائے گی آپ کی آن لائن لوگ پیسے زیادہ اور پھر لوگوں کو یہ بتائیں گے تو پھر زیادہ آپ کا گوگل کا چیک آتا ہے ایکسنس کا تو کیا سے جمع کر رہا ہے ویسٹرن یونین سے آتا ہے لیکن ویسٹرن یونین وہ بند کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ بینک اکاونٹ کا کہہ رہے کہ بینک اکاونٹ اس میں ایٹ کرے اب بینک اکاونٹ کا مسئلہ ہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یو ایس ڈی میں ہونا چاہیے پاکستان میں سب سے پہلے تو دیکھو ہم ابھی میں نے ترکی میں گیا میں نے اکاونٹ کولا لازمی بتے لیرہ کیلئے کولا لیکن اس نے کہا آپ کو کون کون سے کرنسی کا اکاونٹ چاہیے اس نے مجھے چودہ کرنسی کا آپشن دیا جس میں ساری جو ٹاپ کی کرنسی سے چودہ وہ شامل ہے ہم واپس آتے ہیں پہلے ایک منٹ چار ملین لوگ کسی طرح سے پیسے کما کے لے آتے ہیں نہیں نہیں میں آپ اس بات کو یہ ضروری ہے نا بات یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ میں نے چار کرنسی میں اکاونٹ کولا بریڈش پاؤنڈ یو ایس ڈی اور یورو اور ترکی لیرہ یہاں پہ آپ کو جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ڈالر کا اکاونٹ ہونا چاہیے ڈالر کا اکاونٹ نہیں کول کے دیتے آپ کو ہر بینک نہیں کول کے دیتا اور اگر کول کے بھی دیتا ہے اس میں آزار مسئلہ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کا جب سمپل نورمل اکاونٹ کولے نا وہ ملٹیپل کرنسیز میں ہو تاکہ آپ باہر سے اس میں پیسے منگ گئے یہ تو کام ہے چلے میں نے ایکچلی پروٹیسٹ کے حوالے سوال کیا تو اس کو چھوڑ دو چاہیں اس وقت چار ملین لوگ کسی بھی طرح سے آن لائن کما کے پیسے اپنے لے کر آ جاتے ہیں بہت خواری بہت خواری ہے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں آپ کے بھی آ جاتے ہیں میری بھی آ جاتے ہیں مجھے تو کوئی خواری نہیں ہوتی میری کمپنی میں نے بنائی کیونکہ آپ نے کمپنی ہر بندہ کمپنی نہیں بنا سکتا بنا لے نا ہر جاتے ہیں ہر آدھ ہی بنا سکتا اس کیونی بنا سکتا اس لئے نہیں بنا سکتا کہ زیادہ تر لوگ فریلانسر یہ چار ملین جو لوگ ہیں زیادہ تر فریلانسرز ہے ٹھیک ہے اب یہ لوگ کام کرتے ہیں پرسنلی انڈویجول کے پیسی ٹی میں اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کمپنی کے مالک ہیں یہ ایجنسیز کے مالک ہیں وہ ایجنسی والا تو کوئی نہ کوئی جگار لگا رہے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ آسانی کرے تاک یہاں پہ انڈویجول بھی ہو اور کمپنی بھی یہی پہ بن جائے کیونکہ آپ کی کمپنی امریکہ میں ریجسٹرڈ ہے یہاں تو بھی ہے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہے گے کر رہی ہوگی نہیں جو کر سکتی ہے اس کا دس پرسنڈ بھی نہیں کر رہی یہ تو مسئلہ ہے ہم بات کرتے ہیں کہ عبدالولی کیا کر سکتا ہے اور رحان اللہ والا کیا کر سکتا ہے وہ تو بلکل ہم لوگ کر رہے ہیں اور انشاء اللہ کریں گے تو میں اور آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چار ملین لوگ دس ملین میں کنورٹ ہو جائیں میں آپ تو جیسے کہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو مزید جیسے جتنا آپ آویرنس کریئٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کی درو تو اس سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا ہے میں نے بھی دوہ در نو میں آپ کی ویڈیو کو دیکھ کی ہی مجھے حصلہ ہوا تھا تو اسی طرح اور بھی لوگوں کو میں بھی یہی چیز کر رہا ہوں میں تھوڑا سا بھی اس کو زیادہ بہتر انداز میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پروپر جو ہے پروسس کے ترک کروں تو آپ بھی کر رہے ہیں تو یہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ والا ہی فارمولا ہے کہ اب توڑا سا اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو انشاءاللہ یہ چار ملین کو ہم دس ملین میں دو تین سال کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں کیا سٹیپس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں جو آپ کو نظر آتے ہیں رہاں بھئی یا بھی سعادہ کیا کریں کیوں نہیں کرتے ہیں آہ سٹیپس جو ہے جیسے ابھی آپ انکیوبیٹر آپ نے ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں نا یوٹیوب کے حالے سے اور تو اس میں انکیوبیٹر میں یہ ہوگا کہ آپ منتلی جو ہے پچاس بندے سو بند یا دو مہینوں میں وہ لوگ فارغ ہوں گے تو وہ کام سٹارٹ شروع کریں گے تو اسی طرح آپ کے بندے جو ہے بڑھتے جائیں گے تو یہ اسی طرح کہ آپ اور سٹیپس لیں گے جیسے ابھی آپ نے انکیوبیٹر کر لیا تو آپ آگے پیش پی کے حالے سے آپ نے کہا تھا کہ لے رہے ہیں وہ لے لے انکیوبیٹر بنا دے وہاں سے چلی گا کہ وہ انکیوبیٹر دیکھتے ہوئے تھے وہ جو کارسانس پر اگلی سنے جو ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ آپ جیسے آپ انکیوبیٹر کول رہے ہیں تو میں بھی اپنا بھی انکیوبیٹر کولوں گا اسی اور ٹاپک کے اوپر تو اس میں جو ہے نا لوگوں کو ہم پڑھائیں گے ٹرینڈنگ دیں گے اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے مدارس ہیں اتنے سکول ہیں اتنے کالیجز ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ بچے فائدہ اٹھائیں تو ہزاروں کے ساب سے مدارس ہیں تو اگر اس مدارس کے اندر ایک مدرسہ والا کس قسم کا انکیوبیٹر کھولے کہ وہ حلال بھی ہو اور وہ کیا ہوتا ہے انکیوبیٹر جو یہ کام کرتا ہے اچھا انکیوبیٹر تو جیسے ہماری یہاں پہ ہے نا لوگ آکے نیٹورکنگ کرتے ہیں سیکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پروپرلی انسٹیٹیوٹ ہو صحیح ہے جدید تخاظوں کے مطابق اور جیسے مدرسے کی آپ نے بات کی تو مدرسے میں ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے جو لوگوں کو آن لائن سکلز سکھا ہے اور جو کہ حلال جیسے آپ نے بات کی تو اس میں مختلف کام ہے تو کچھ کام جو ان کو لگتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے اور جو حلال ہے جیسے آن لائن ای کامرس کا آج کل بڑا بھوم ہے پاکستان میں لوکلی بھی ایک کامرس کی انڈسٹری بہت اچھی جا رہی ہے اور انٹرنیشنری بھی ہے تو وہ کام تجارت میں آتا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں اس کے لئے اور بہت سارے کامرسے آپ مدرسے پچھے بھی پڑھیں آپ کے خیال میں میرے ذاتی خیال ہے کہ اس وقت ہر مدرسے والے کو ہر سکول والے کو ایک کامرس سکھانی چاہیے دراز اور ایمیزان کہ دراز کم سے کم اور ایمیزان خصوصاً سکھانی چاہیے جا کے وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے فوڈ پانڈا بھی اس میں شامل ہے کہ ہر عورت آرام سے فوڈ پانڈا سے دکان کھول سکتی ہے اس سے ہماری فائنینشل حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے اگر ہم اس کو پش کریں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال انتین بھی بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ تو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے کیونکہ مدرسے والوں کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چندے وغیرہ کیوں پر چلتے ہیں ادھر ادھر سے ڈونیشن وغیرہ وہ کرتے ہیں تو اس سے وہ خود مختار ہو جائیں گے اپنے پیسے خود بنائیں گے اور اگر دس بندے ٹریننگ لیتے ہیں تو ایک دو تو کامیاب ہو ہی جائیں گے تو دیفینیٹلی میرا بھی جیسے آپ کا خیال ہے ویسا ہی میرا بھی خیال ہے اور یہ کرنا چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں سکل سے زیادہ اس وقت دراز کو اوپر پوش کرنا چاہیے کیونکہ دراز پر صرف اور صرف ایک پرسنٹ پاکستانی ابھی تک آئے ہیں اس میں دیکھیں ای کامرس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے بچے جن کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے تو وہ سکلز بیچ رہے گا لیکن ای کامرس کے چاروں طرف ہی بیچ رہے ہیں جب وہ اپنے ایک کروڑ روپے پانچاس لاکھ روپے پچس لاکھ روپے بنا لیں تب وہ اور سپیشلائز کرنے ہمارے کچھ بچے سے ہوتے ہیں جن کے پاس انویسمنٹ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اب انویسمنٹ نہیں ہے کیونکہ دراز پر ای کامرس کریں گے سرویس اس کا تو آپ کی بات ٹھیک ہے وہ تو کرنا چاہیے لیکن جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ای کامرس کرو تو ہوتا ہے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر ان کو سکلز سیکھنا چاہیے اس سے پیسے کمائے لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کا بزنس مائنڈ ہی نہیں ہوتا وہ کیونکہ یہ بزنس جیسے بھی ہے آپ کو پتہ ہے رسک ہے پیسہ آپ نے کی جیب سے آپ نے لگانا ہے تو اس کی لئے کچھ بچے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ہم نے یہ بس کام ہی کرنا ہے پیسے کمانے فریلانسنگ کر کے یا اپنے سکلز بیچ کے تو اس لئے لیکن ای کامرس کے اراؤنڈ سکلز بنائے وہ ساری سکلز ان کو جگہ جا کے آپ جلدی فلپ کر سکیں جا کے آپ جلدی پیسے بنا سکیں ہاں اس سے بھی کر سکتے اور ای کامرس کے لاؤں بھی بہت سارے سکلز ہیں اس سے بھی پیسے کمائے سکتے ہیں لیکن مہین بات تو یہی ہے کہ سکلز سکھانے چاہیے مدرسوں کو سکلز سکھانے چاہیے بچوں کو تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں دنیا کو اور تھوڑا سا پیسے بنائے توڑا سا چیزوں کو سیکھیں ان کا بھی ذہن اوپن ہونا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو صرف دین ہی سکھاتے جائے کیونکہ دین تو آپ جتنا بھی سکھائیں گے لیکن انڈ اپ دڑے تو اس کو لازمی بات ہے دنیای کے مسئلی بھی ہے نا پیسے ہوگے دیکھو میں جو بہت سارے بچے آج کل سکلز سکھ کے بیٹھے جاتے ہیں ہم کیا آگر ہیں بیچے کیسے تو اگر آپ نے ای کامرس کے اراؤن یعنی دراز کے اراؤن سکلز سکھائے صرف کیونکہ اس میں وہ سارے سکل آجاتے ہیں جو ریگولر سکل ہیں یعنی گرافک ڈیزائننگ بھی آئے گا ویڈیو اگ ایڈیٹنگ بھی آئے گا بیچنا بھی آئے گا تو اس کے چاروں طرف جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو دس بچے مل کے یا پانچ بچے مل کے ایک دکان کھول لیتے ہیں آن لائن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہ جب تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ دکان کو فلپ کرتے ہیں تو اکھٹے پیسے آ جاتے ہیں پچیس تھیس لاکھ روپے اور ان پیسوں سے ان کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے گھر والے کے اوپر کانفیٹنس آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کنٹینیو کریں انس فیلڈ کے اندر ونہ وہ پریشانی رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نوکری لے لو یا نوکری کے چکر میں کھڑے رہتے ہیں سونچ بدلنا ہے نا اس کے لئے سب سے میرے خیال سے بیس جو ہمارے پاس مثال ہیں سانی علی کا جو ایکو سسٹم ہے تو اس میں زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ یہی سکلز کی اوپر جو ہے کام کرتے ہیں یعنی کہ ایچولی ایک اومرس کرنے والے کم ہوتے ہیں اس میں بہت کم تعداد ہوتی ہے میجوریٹی اس کی بندے یہی ہیں کہ جو بھی وہ لڑکے تیار کرتا ہے جو بھی لوگ تیار ہو کے نکلتے ہیں وہاں سے وہ یہی سرویسز پہ کرتے ہیں تو مدرسے والے بھی جو ہیں سنی علی کے خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ میرے خیال سے سنی علی کو بلانا چاہیے مدرسوں میں اور اس کی سیمنارز وغیرہ بھی وہاں پہ کریئر کرنی چاہیے آپ کی بھی تو کرنے چاہیے کیا؟ آپ کی بھی تو سیمنار کرنے چاہیے میرے بالکل کرنے چاہیے میں نے تو خود کو پیش کیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی بلائے لیکن کوئی بلاتا ہی نہیں ہے مدرسے والے آج تک کسی نے نہیں بلائے اچھا چلے میں ابھی آپ کے تھوڑی سی بکنگ کر آجتا تو جو بھی مدرسے والے مجھے دیکھ رہے ہیں یار مجھے بلاؤ نہ دیکھے میں میں زبستی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میرا جو ہے نا میرا جو ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کی طرح میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹیچنگ سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں آن لائن بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں بہت زیادہ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ ٹیچنگ کر کے تو آپ پیسے کما سکتے ہیں اچھے خاصے میں نے خود کمائے ہیں یوٹیوب کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب لاکھوں ٹیچرز ہیں ان کے لیے تھوڑے سا ٹپ دیں کہ پاکستان میں ایک میلین ٹیچر ہے وہ ٹیچر آن لائن کیسے پیسے بنا ہے دیکھیں سمپلی آپ نے سیکھنا ہے کہ کورس بنتا کیسے ہے آن لائن پروپیشنل لیول کا کورس کیسے بنے گا یوٹیوب پہ آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گی بہت زبردست ویڈیوز مل جائیں گی یوڈیو می نے اپنا خود کا افیشل کورس بنایا ہوا ہے سٹیپ بائے سٹیپ سمجھایا ہوا ہے کہ سٹوری یا کورس کا جو میٹیریل ہے وہ کیسے ڈیلیور کرنا ہے اور ٹکنیکل جو گائیڈ لائنز ہیں نا کوالیٹی کورس کیسے بنے گا آڈیو ویڈیو وغیرہ کیسے اچھی کوالیٹی کے بنانی ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس میں گائیڈ کیا ہوئے فری آپ کورسٹ ہے کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے ہیں اسی طرح جتنے بھی پلیٹفارمز ہیں اور جو یہ کورسز جہاں پہ آپ پڑھا کے پیسے کما سکتے ہیں انہوں نے آپ کیلئے ٹیچرز کیلئے ایک کورس بنایا ہوا ہوتا ہے ان کا افیشل فری کورس ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے نا سیمپلی دو گھنٹے کا کورس ہوتا ہے اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے کورس اور یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے بولو کہ ہاو ٹو میک اپروپیشنل کورس فور سیلنگ آلنائن تو آپ کو اس کی گائیڈ لائن مل جائے گی وہاں سے آپ کو توڑا سا جب سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے مائک لے نہ ہوتا ہے کیمرہ لے نہ ہوتا ہے تاکہ آپ کی کوالیٹی اچھی ہو اور ڈیلیوری کا مطر آپ کو آجائے تاکہ آپ زیادہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر پائے نا کہ لوگوں کا ٹائم زیانہ ہو تو جب یہ چیزیں آپ کر لیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لگیں گے دو سے تین اپتے یعنی زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ اس کے بعد آپ اپنا پہلا کورس بنائیں لازمی بات ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلا کورس ہی پرفیکٹلی بنا لیں گے اور وہ وائرل ہو جائے گا پہلا کورس آپ جس ایکسپیرمنٹ کریں میں نے بھی یہ سہی کیا تھا شروع میں جو پہلا والا کورس میں نے یوڈیمی پہ دوزار چودہ میں بنایا تھا تو وہ مجھے خود بھی بات میں دیکھ کے میں نے کہا یہ کیسے کورس ہے مطلب اس میں بہت سارے مستیکس تھی انگلش میں بھی آپ کے مسئلے ہوں گے شروع میں لیکن ٹائم کے ساتھ وہ بہتر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تیسرا چوتہ کورس آپ کا کامیاب ہو جائے اور اس سے آپ کو ہزاروں ڈالر جنریٹ ہو جائے پھر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سٹارٹ کریں یوڈیمی سے پھر یوڈیمی کی طرح اور پلیٹ فارمز ہیں مثلا سکل شیئر ہے سکل فیڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے مجھے تو اتنی ای میلز آتے ہیں کہ آپ اپنا یوڈیمی کے کورسز ہیدھر ڈالو کوئی کتہ ہیدھر ڈالو آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کے مارکیٹنگ کری یوٹیوب پہ اپنا جو فیس بک وغیرہ پہ ایڈ چلا ہے ایک ٹیچر مہینے کے آن لائن کورس بیچ کے ایوریج کتے پیسے ایک میچ پڑاتا ہے ایک آدمی وہ کتے پیسے بنا سکتا ہے ایک لاکھ روپے بنا سکتا ہے ایک لاکھ روپے بنا سکتا ہے تو ہم اس کا ایک انکیوبیٹر بنا سکتے ہیں کہ بھئی آپ آج ہیں ہم آپ سے ایک لاکھ روپے چارج کریں گے کتے مہینے میں وہ سیکھے گا یہ ایک لاکھ روپے کمال ہے چھ مہینے میں دیکھو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو لازمی بات ہے پہلے جب ہم سکھائیں گے تو ایک مہینے اس میں لگ جائے گا بس ایک دو مہینے لگ جائے گا چھ مہینے لگ جائے گا چھ مہینے کا تو لمبا ہو جائے گا چھ مہینے کا تو یہ یہ دیکھیں پریکٹیکل اگر وہ کرے گا دو مہینے سیکھنے میں لگے گا چار مہنے وہ پریکٹیکل کرے پہلا کورس کریئٹ کرے اور دوسرا کورس دوسرا کورس دو کورسز وہ چھے مہنے میں کریئٹ کر لے گا اس کے بعد وہ ایک لگ روپے کما سکتا ہے جب تک اس کو مارکٹنگ وغیرہ چیزیں آ جائے گی نا تو ایک لگ روپے وہ کما سکتا ہے تو جتے بھی تیچرز ہماری بات سن رہے ہیں خاص طور پر اساتذہ ان سے میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ملک کو بنانے والے ہیں اور اس وقت ہم اس وقت آن لائن ستار بیٹھے ہیں اور ان کی ویب سائٹ ہے آن لائن ستار ڈاٹ کام یہ آپ کو ٹیچنگ آن لائن سکھا سکتے ہیں میرا بھی کورس موجود ہے رہان ٹریننگ ڈاٹ کام پر کیسے آپ نے آن لائن پڑھانا ہے ان کا بھی ایم شور کورس ہوگا یوڈیمی ڈاٹ کام یا یوڈیمی آپ جا کے ویب گوگل پر لکھیں تو لوگ ویب سائٹ کو لکھے اور اوپر بٹن لکھا ہے کہ آپ ٹیچنگ آن یوڈیمی وہ کورس آپ نے کرنا ہے شاید ایک دفعہ میں سمجھ میں نے آئے تو دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں چار دفعہ کریں پانچ دفعہ کریں مجھے چار سال لگے تھے پہلا کورس بنانے میں میں بہت گندہ سٹونٹ ہوں تو آپ کیونکہ اچھے ٹیچر ہیں تو آپ آن لائن کما بھی سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں ابھی اس وقت پاکستان میں جو ٹیچریں ہیں وہ چار ہزار پانچ ہزار روپے تنخواہ لیتی ہیں بچاری تو وہ بچیاں جو ہیں وہ کیوں اتھے کم تنخواہ پر کام کرتی ہیں کیوں نہ وہ آن لائن جا کے پڑھانا شکر ہے ہم نے ایک سکول بھی لے لیا ہے کورنگی میں اور وہاں پر بہت اچھی کلاس رومز والا رہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور ٹیچروں سے ٹیچر ٹریننگ کا میرا پروگرام ہے وہاں پر یہی ٹیچر کے لیے انکیبیٹر بنانے کیونکہ بہت بچیاں جو ہیں وہاں جتی لڑکیاں سب ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور انگی میں بھی یہی پرابلم ہے کہ بچوں کو بچوں کو پارک کر دیتے ہیں سکولوں میں نا جب تک منگنیاں نہیں ہوتی ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھرتے رہتے ہیں اس کی جاگہ ہمیں چاہیں گے کہ وہاں سیکھ لیں بچ شکریہ بات بات شرنے کے لیے سکولوں میں